آرہم یہ جناب دو مہینے کے بعد انہی صاحب کو کال آتی کہ بچی نے سوسائیڈ اٹیمٹ کی ہے فلانے گورنمنٹ کے ہسپتار میں وہ پڑی بھی ہے تو آپ کائنڈلی چلے جائیں ان سے اگر ہو کے جاتی ہیں تو اور بات ہے ورنہ وہ پہلے سے سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ ظاہر بھی لگت میرا خالق ہے کہ بہت زبدس آپ نے بات کیا ہے عبدالمنان یہاں پر جو بچے جو اس وقت اتنے ڈسٹریک ہو رہے ہیں ابھی چار دن پہلے کہ میں آپ کو بات بتاؤں اچھا ہو گیا موقع ہے کہ میں آج یہ بات کر رہی ہوں کسی کو شاید مس انڈسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ میں ایک انجیو رن کر رہی ہوں جبکہ میں کوئی انجیو نہیں رن کر رہی it's a talent promotion trust تو ان کو لگا کہ شاید it's like an انجیو کہ میں کوئی حکومت سے بات کر کے تو ان کے لئے کچھ کر سکتی ہوں تو وہ بیسیکلی کسی پیشن اجنسی سے تھے علی ان کا نام ہے انہوں نے مجھے کال کر کے کہ ایک ہاتھ سا در پیشا ہے میری یہ موڈل اجنسی ہے اور ہمارے پاس ایک موڈل بچی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے جو چھوٹے سے کسی قصبے علاقے سے لاہور آگئی اس کو کام نہیں ملوا تھا اس کی کسی سہیلی نے اس کو مسکائٹ کر دیا شاید اور کہا کہ تم موڈلنگ میں آجو تو وہ اچھا کیا کہ تین چار جگہ سے دھکے کھا کے بچی میرے پاس آگئی اور اس بچی کو میں نے کام لے کر دینا شروع کیا کہیں سے اس کو چار ہزار مل جاتے تھے کہیں سے اس کو سات ہزار مل جاتے تھے کہیں کہیں سے اس کو دس ہزار بھی ملے بچی جو ہے وہ بڑی ورسیٹائل تھی بڑا کام ملے تھا اچانک سے اس بچی کو یہ لگنے لگا کہ میں میرے پاس تو بہت کچھ آ سکتا ہے میں اس بندے کے پیچھے لگتر کیوں کام کروں اس لڑکی نے سوچا کہ میں ان کو تھوڑا ہٹاؤں اور میں ادھر ادھر ہو کے چلوں آرہم یہ جناب دو مہینے کے بعد انہی صاحب کو کال آتی کہ بچی نے سو سائیڈ اٹیمٹ کی ہے پھلانے گورنمنٹ کے ہسپتار میں وہ پڑی بھی ہے تو آپ کائنڈلی چلے جائیں صاحب وہاں پر پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ بچی نے اٹیمٹ کی تھی but now she is safe انہیں جب بلنکی ہوش میں آ چکی بھی اسے پوچھا کہ کیا مطلب در پیش آیا تو then she disclosed کہ میرے پاس نہ رہنے کے لیے اب کوئی جگہ ہے نہ میرے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی ہے میرے پاس کوئی کام نہیں ہے اور میں نے سوچا تھا کہ اگر میں آپ سے ہٹ کر کام کروں گی تو شاید مجھے اچھی ملیں گی دو تین اپرچونیٹیز ملی لیکن اس کے بعد سروائیول میرا بہت مشکل ہو گیا اور اب میں ڈپریشن میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی اس کا ایک یہی حل ہے کیونکہ نہ تو مجھے کام ملتا ہے اور نہ ہی مجھے رہنے کو جگہ اور کھانا ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ عالم تھا کہ اس بچی کے پاس obviously ہسپتال کے ڈیوز دینے کے پیسے نہیں تھے دوائیاں خورات لینے کے پیسے نہیں تھے ان کی ایجنسی نے اس کا جو بھی خرچہ تھا وہ انہوں نے خود اس پہ شامل کیا اپنے اس میں جنڈا میں اور چیزیں وغیرہ خرچے پے کر دیئے اور then انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کی حکومت اتنا کام کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے ان بچیوں کا کیا قصور ہے ان بچیوں کے لیے کیوں کوئی رہائش کا بندوبست نہیں ہے then میں نے ان کو یہ ڈسکلوز کیا کہ یہاں پر بڑے بڑے عدالے کھولے میں جو لڑکیوں کو تحفوظ دیتے ہیں پر ہوتا کیا ہے منان یہ بچیاں فریڈم چاہتی ہیں یہ خود کو سکیور کرنا پسند نہیں کرتی یہ کہتی ہے کہ میں ایک گھر مجھے مرزہ جو تحفوظ دے لیں میں رات کو سونے کے لیے آؤں لیکن میری فیلڈ ایسی ہے میڈیا کی کہ میں رات کے دو تین بجے بھی نہ آؤں تو مجھے کوئی پوچھے نہ آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک ادارہ جو اپنے اندر بیس لڑکیوں کی ذمہ داری لیے ہوئے ان کو مفت میں کھانا دے رہا ہے ان کو رہائش دے رہا ہے ان کو آپ بروقت سہولت یہ مہیا کریں کہ آپ ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں اس میں اگر دو تین مچھلیاں ایسی آج ہیں تباہ کر دوں ہر لڑکی کل کو اٹھ کے کلیم کرے مجھے کیوں آپ روک رہے ہیں میں بھی تنہی ٹائم پر واپس آؤں گی تو ایک بندہ انویس کر کے آپ اس کیورٹی دے رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کہا رہے ہو پھر آپ کلیم کرتے ہو حکومت ہمارے لیے کیا کر یہ کتنی ناجائز بات ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لڑکیاں آجاتی دوسرے شہروں سے اپنے ذہن میں حفاب لے کر ان کو ان چیزوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے دو سباب غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں ان سے اگر ہو کے جاتی ہیں تو اور بات ہے ورنہ وہ پہلے سے سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ ظاہر بھی نگلنا ہوگا تو یہ چیز وہ سوچ کے آتے ہیں جیسے کندھیل بلوچتی ٹھیک ہے وہ کیا آپ کو بتا ہے اس کی فیملی کے بعد میں کیا معاملات ہوگا تو وہ تو بعد میں ایکسپوز ہوئی اس سے پہلے تو نہیں پتا تھا اس کا بھائی کون ہے جب وہ انڈسٹری میں آئی تب کسی کو پتا تھا اس کا بھائی اگنسٹ ابھی تمہیں کل کو وہ مار دے گا یا اس کے گھر میں ایک وہ ہوتا نا جو اکثر لوگ اپنی فیملی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے تو عزت کا مسئلہ بنا کر تو مار دیتے ہیں کسی کو تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کندھیل بلوچ کیا ہے آخر اس کا باب میں رزرٹ سامنے آیا تو یہ چیزیں وہ بھی بچاری اسی طرح نہیں آئی تھی اگر وہ بھی طریقے سے چل رہی ہوتی تو آج اس کی زندگی اس کے پاس ہو سکتا ہے یہ ہر بندے کو آپ اپنے طریقے سے نہیں چلا سکتے آپ ہر شخص کو اپنے طریقے سے چلا سکتے ہیں ہاں آپ اپنے ذمہ دار کو دیں آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہے آپ آپ کسی کی ذمہ داری لیتے ہیں موڈلے کو ایک روزگار نہیں ہے پلیز منان یہ بھی بتاؤ روزگار تو آپ نے محنت کر کے لینا یہ محنت نہیں ہے یہ آپ کے ایک سائیڈ ہو بی ہے یہ تو ہوای روزی ہے ہوای روزی اسے آپ بندگی آنے چلا سکتے ہیں کبھی مر جاتی ہیں کبھی نہیں مر جاتی ہیں یہ ہے آپ اس کے ساتھ جنیت جمشی نے اپنی آف لیٹ بنائی بلکل شاہد افریدی نے بلکل بہت سارے آنکرز ہمارے اپنے salons اپنے ریسوانٹس جنیت 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 جنیت